سامبہ جمہ کا ایک ایسا ظلہ جس کی فکر کسی حکومت نے نہیں کی سالوں سے سامبہ کے لوگ بد انتظامی بدحالی غیر ترقی یافتہ ہونی کی مار جھیل رہے تھے لیکن وقت کے ساتھ حکومت بدلی اور جناب غلام نبی آزاد نے جمہ کشمیر کی کمان سنبھالی اقتدار میں آتے ہی جناب غلام نبی آزاد نے جمہ کشمیر کے لیے ترقیاتی کام شروع کیے تو اس سے سامبہ ظلہ بھی اچھوٹا نہ رہا جناب غلام نبی آزاد نے سامبہ ظلہ کے لیے تاریخی ترقیاتی کام منظور کیے جس میں سب سے پہلے جناب غلام نبی آزاد نے سامبہ کو ظلہ کے روپ میں پہچان دی جس سے سامبہ کی عوام کو ہزاروں دقتوں سے نجات ملی اور ترقی کی نئی راہیں کھل گئیں سامبہ کو نیا ظلہ بنائے جانے سے سامبہ ظلہ کو گگوال اور وجہ پور میں دو ایس ٹی ایم پانچ نئی تحصیل گگوال رامگار باڑی برہمن راجپورا وجہ پور سامبہ کی بڑی امانت ساتھ ہی ساتھ زلہ سامبہ میں سٹیڈیم بنایا گیا زلے کی لوگوں کو علاج کے لیے دوسرے زلے نہ جانا پڑے اس لیے جناب غلام نبی آزاد نے ڈسٹرکٹ اسپتال اور سب ڈسٹرکٹ اسپتال سامبہ عوام کے خدمات میں پیش کیا طلبہ کی بہترین تعلیم کے لیے ڈگری کالیج، پالی ٹیکنک کالیج، بگلہ اور رہیہ سچانی سامبہ میں سینٹرل یونیورسٹی آف جمہو سپورٹس میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے سٹیڈیم اور گجر ہوسٹل کی بڑی امارت کی تعمیر کرائی گئی ساتھ ہی ساتھ زلہ سامبہ میں ہائر سیکنڈری سکول، ہائی سکول اور میڈل سکول کو اپگریٹ کیا گیا جہاں ایک طرف زلہ سامبہ میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے وہیں جمہو کشمیر میں بھی تاریخی بدلہ ہو رہے تھے تینتیس ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ اسپتالوں کی تعمیر جمہو اور شرینگر میں سپر اسپیشیلٹی اسپتال اور چھے ٹراما اسپتال بنائے گئے ریاست میں اکتالیس ڈگری کالیج، تین ہزار پانسو بیالیس نئے پرائمری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نو ویمن آئی ٹی آئی اور آنٹ یونیورسٹی کیمپس بنائے گئے ہجہوس کی تعمیر اور ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولیٹ گارڈن کو تصور سے حقیقت بنانے کا کام کیا مزید عوام سے ڈور سٹیپ پر ملاقات کے ذریعے عوامی شکایتوں کے انتظام کو مضبوط کیا گیا ہفتے میں چھے دن اسمبلی اجلاس سے ور کلچر تبیل ہوا انٹی کرپشن مہم کے ذریعے سے غیر متناسب جائدات کے حوالے سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ترقیاتی اسکیموں کے نفاظ کی پیشرفت کا معاینہ، جائزہ اور نگرانی کے لیے ایڈی ڈی ڈی سی کی تشکیل دی گئی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے جناب غلام نبی آزاد نے اپنے دور حکومت میں ایک لاکھ ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے جناب غلام نبی آزاد نے اپنے چیف منسٹر رہتے ہوئے سانبہ کی عوام کی ہر ممکن خدمات کی جس سے عوام کو کچھ حد تک کئی پریشانیوں سے نجات مل گئی تھی لیکن عوام شدید پریشانی میں ہے آنے والی ایک اکتوبر کو بارٹی کا بٹن دبا کر کونسٹیٹوینسی سانبہ سے شریف ونوت مشرا کو بھاری ووٹ سے کامیاب بنائیں